آلو بخارہ موسم گرمہ کا کھٹا میٹھا رسیلہ پھل اس کے عددبی فوائد جانیے آلو بخارہ موسم گرمہ کا معروف پھل ہے اس کا ناپتاتی نام پوروناس ڈومیسٹی کا لن ہے فارسی میں آلو بخارہ، ہندی میں آلوچا اور انگریزی میں پلم کہا جاتا ہے اس کا پودا عام طور پر 5 سے 6 میٹر طویل ہوتا ہے جبکہ بعض اوقات اس کی لمبائی 12 میٹر یعنی 49 فٹ تک ہوتی ہے عموماً آلو بخارہ کا پھل درمیان سائز کا ہوتا ہے جس کا قدر 2.77 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے اس کا چھلکا موٹا اور سخت ہوتا ہے اور اسے آرڈور چیری کے درمیان کا پھل کہا جاتا ہے چونکہ آلو بخارہ کے درمیان پتھر کی مانند سخت ایک بڑا بیچ پایا جاتا ہے اسی لئے سے پتھر کا پھل بھی کہتے ہیں اس کی رنگت جامنی، پیلی، نارنجی اور سرکھ ہوتی ہے یہ خوش ذائقہ، کھٹا میٹھا اور رسیلہ ہونے کے ساتھ زود حضم بھی ہے آلو بخارہ کی دو سو سے زائد اقسام ہیں لیکن اس کے مشہور اقسام میں پراؤن پلم، ڈیمسنز پلم، جیپنیز پلم، وکٹوریا پلم، گرین گیکس پلم، میریبلز پلم اور میرو بالان پلمز شامل ہیں آلو بخارہ کی سب سے زیادہ پیداوار چین، رومانیا، سربیا، چلی، ایران اور ریاست ہائے پنتحدہ امریکہ میں ہوتی ہے 2019 کے آداد و شمار کے مطابق اس کی سالانہ پیداوار 12.6 میٹرک ٹن تھی جس میں چین کا حصہ 56 فیصد تھا یہاں آپ کو اس ویڈیو میں آلو بخارے کے کچھ طبی فوائد بتاتے ہیں نمبر ایک کینسر کے خلاف تحفظ آلو بخارے میں سرخی مائل جوز ایتھو سیانس پایا جاتا ہے جو ہمارے جسم کو نقصان دے ریڈیکل سے بچاتا ہے جس کے نتیجے میں ہم بریسٹ، میدے اور سانس کی نالی کے کینسر سے محفوظ رہتے ہیں جبکہ اس میں ویٹمین اے کی موجودگی مو اور گلے کے سرطان سے محفوظ رکھتی ہے نمبر دو وزن میں کمی موٹاپے کے شکار افراد کو اپنی روز مرہ خوراک میں آلو بخارے کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس کے وزن پر اثرات جاننے کے لیے لیورپول یونیورسٹی کے محققین نے سو کلو گرام سے زائد وزن کے حامل افراد کو دو گروپوں میں تقسیم کیا ان میں سے ایک گروپ نے تقریباً بارہ ہفتوں تک آلو بخارے کا مسلسل استعمال کیا اور ان کے وزن میں 4.4 پاؤنڈز تک کمی دیکھی گئی نمبر دین ہڈیوں کی مضبوطی طبی ماہرین کے مطابق آلو بخارے کا بقصرات استعمال کرنے والے افراد کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ اس میں کلشیم میکنیشیم اور فاس فورس پایا چاہتا ہے نیز بقائد کیسے آلو بخارہ کھانے والے افراد کی ہڈیاں ٹوٹنے کا خطرہ بھی خاصا کم ہوتا ہے خواتین کے لیے بالخصوص سنیاز میں یہ ایک بہترین بھل ہے یاد رہے کہ آلو بخارے میں فینولک اور فیلونائٹ کی بھرپور مقدار موجود ہونے کے سبب یہ ہڈیوں کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے نمبر چار شگر کی روک تھام طبی ماہرین کے مطابق آلو بخارے میں پائے جانے والے بعض اجزاء شگر کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں نمبر پانچ کب سے نجات چونکہ آلو بخارے میں ڈائٹری فائبر کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے تو ایک حالی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ اس کے باقیدہ استعمال کے سبب کب سے نجات مل جاتی ہے نمبر چھے یاد داشت اور دماغی صحت یونیورسٹی آف ہارورڈ ہیلتھ ریسرچ کی تحقیق کے مطابق انٹی آکسیڈنٹس الزائمر کی نشنوہ سست کر دیتے ہیں اور آلو بخارے میں ایسے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں کہ جو یاد داشت اور دماغی صحت برقرہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں نمبر سات نظام حازمہ کی بہتری آلو بخارے میں موجود فائبرز اور انٹی آکسیڈنٹس ہمارے نظام حازمہ کو فعال اور درست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ میٹابولیزم کی شرعہ بڑھا کر زائد کیلوریز کو جلاتا ہے اور اس میں موجود سٹرک ایسٹ ورزش کے دوران تھاکاوٹ اور پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے نمبر آٹ بڑھاپے کے اثرات میں کمی آلو بخارے کے استعمال سے بڑھاپے کے اثر بڑی حد تک کم ہو جاتے ہیں جبکہ اس میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹس قبل از وقت پڑھاپے سے محفوظ رکھتے ہیں آلو بخارے میں ویٹامین سی اور ای کے علاوہ بیٹا کے روٹین بھی موجود ہوتا ہے جو فری ریڈیکل سے محفوظ رکھتا ہے نیز یا جزا خون کی کردش بڑھانے کے ساتھ سوزش بھی کم کرتے ہیں نمبر نو جلد اور بالوں کی صحت آلو بخارے کے باقیتہ استعمال سے ہمارے جسم میں کولیجن کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے جسے ہماری جلد اور بال صحت مند رہتے ہیں علاوہ آزیں آلو بخارہ کھانے سے بالوں کی نشنوما بہتر ہوتی ہے جبکہ اس میں پائے جانے والے ویٹامین سی سر کی خوشکی دور کرتا ہے